اور یہ صرف ذمہ دار کے لئے نہیں ذمہ دار تو خیر موج والے لوگوں گے اللہ خیر کرے انہوں نے تو بڑی سکیمیں رکھی ہوتی ہیں کوئی نہ کوئی داد اپا لگائی لیتے ہیں انہوں نے تو کوئی نہ کوئی کاغزوں کی مارنا اللہ ما شاہ اللہ سب کی بات نہیں کرتا انہوں نے کوئی نہ کوئی طریقے رکھے ہوتے ہیں میں سنتا رہتا ہوں میرے پاس آتے رہتے ہیں لوگ مسئلے پوچھنے انہوں نے تو کوئی نہ کوئی چکر رکھا ہوتا ہے ایک بچی مجھے آگے کہنے لگی میرے اببا جی کہتے ہیں خاونت کہتا ہے عصالے کے آؤ ادھر سے بھی مجبوری ہے اببا جی کہتے ہیں یہ عصال ہے نہیں تو میرا موہ نہ ویکھی مرے دا تو میں کہا پہنٹوں نہ ویکھی کوئی ضروری ہے ظالم دا موہ ویکھنا نہ ویکھی اسے چھڑ پرہ تو عصالہ ہے کوئی ضرورت نہیں ہاں ہاں سچی بات کر رہا ہوں نہ دیکھیں موہ نہ دکھائیں اببا جو اببا ظالم ہے اس کا موہ دیکھنے کی ضرورت کیا ہے جب رسول کریم سید اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق رکھا ہے جب اللہ نے حق رکھا ہے تو یہ کون ہوتا ہے کہنے والا کہ میں نہیں دیتا تو مرے کا موہ نہ دیکھنا تو نہ دکھائے موہ ایسا موہ دیکھنا چاہیے بھی نہیں جو ظالم کا جابر کا الانی حفظ کرنے والے کا موہ ہو میرے نبی کریم علیہ السلام نے حق رکھا ہے کون بیٹی کو حق اور یہ بھی یاد رکیس میں صرف ذمہ دار کی بات نہیں کہ دو مربے کا مالک تھا تو بیٹی کو حق نہیں دیا جس کی جمع پونڈی پچیس ہزار روپے ہے دو بیٹے اور ایک بیٹی ہیں پانچ ہزار اس کی بیٹی کا بھی بنتا ہے اگر وہ بھی نہیں دیتا تو وہ بھی ظالم ہے جابر ہے اللہ کی بارگاہ میں اسے جواب دینا پڑے گا ادھر خامد صاحب انہوں نے تلوار نکال لی ہوتی ہے عیسیٰ لے کیا ادھر سے بانجوں کے پاس جاتی ہے تو بھائی کہتے ہیں ٹھیک ہے عیسیٰ لیلے دوبارہ ملنے نہ ہونا اتنا ظلم اتنی زیادتی اور اور بھی فلسفہ ہے لوگوں کا کہتے ہیں جی وہ نواسے نواسیاں کھائیں گے وہ ہم نے تھوڑا کھانا ہے کمحال ہو گئی تمہارے نواسیاں نواسیاں تو ماں کے تو بیٹے ہیں کے نہیں ان کی تو بیٹی ہیں کے نہیں تو اسے اقدار بناو ہمارے فقار نے مسئلہ لکھا ہے کہ بیٹی سے مو زبانی معاف کرانا بھی جائز نہیں معاف کرانا بلکہ امام شایف رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں پیسے بیٹی کے آگے رکھو اس کے ہاتھ میں پکڑاؤ وہ کو یہ تیرا آکھ ہے اگر وہ لے کے چلی جائے اسے ایک دفعہ مالک بناو اس کو کو یہ تیرے پیسے ہیں اپنی مرضی سے وہ باپ کو واپس کرے تو اسے اجازت ہے اپنی مرضی سے بھائی کو دے دے تو اسے یہ مو زبانی معافی کونسی ہوتی ہے جی معاف کرتی ہو کہتی ہے جلو ٹھیک ہے معاف کیا کیا کرے بلکہ اللہ تعالیٰ معاف کرے ایسی باتیں بسننے میں آتی ہیں اگر کوئی جائد آدھے ہیں تو بیٹیوں سے شادی سے پہلے اسٹام لے لیتے شادی سے پہلے ہی بیٹی بیچاری کیا کرے کدھر جائے میاں صاحب کہتے ہیں تینیا لی پردیس و بابل تے پترہ لی جا گیرا چوپ رہنا تے مو کچھ بھی نہ کہنا باستیاں دیاں تک دیرا اور وہ جو بیٹا ہے نا جس کے لیے رکھا ہے سارا کل سوال کے وہ برامڈے میں چار پہی لگاتا ہے بجی کی برامڈے میں کہتا بجی اسی والے کمرے میں آپ کے گوڑے ٹھر جائیں گے ادھر ہی ٹھیک ہے آپ باہر بیٹھیں ادھر میں رہوں گا میرے بچے رہیں گے اور ڈرائنگ روم میں بھی آپ ایسی نہ چلائیں اس لیے کہ میرے دوستوں نے بیٹھنا ہوتا ہے پھر آپ کھانستے ہیں مسئلہ خراب ہو جاتا ہے یہ زیادتی ہم کرتے ہیں اپنے ساتھ بیوی کا حصہ بنتا ہے خامند کی جائداد میں لیکن اگر بیوی پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر خامند انتقال کر جائے تو بیوی پہ پبندی ہے کہ تُنہیں دوسری شادی نہیں کرنی بچوں کے پاس بیٹھ دے آن سے ہاں بیوی فوت ہو جائے تو خامند چیلم بھی نہیں ہونے دیتا وہ فٹا فٹ کرتا ہے تو فوری طور پر وہ کہنے لگ جاتا ہے روٹی نہیں پکتی چاہے جب بیوی تھی تو ہفتہ ہفتہ گھر سے کھاتا ہی نہیں تھا اب اگلے ہفتہ یہ سٹوری چھیڑ دیتا ہے روٹی نہیں پکتی کپڑے مہلے رہ گئے فلاں گیا فلاں گیا اور اگر بیوی سنے حضرت عمر فارغ رضی اللہ تعالی آپ کے زمانے سے پہلے طریقہ یہ تھا کہ لوگ جہاد کے لیے جاتے تھے تو کئی کئی سال لوگ جہاد میں ہی رہتے تھے واپس نہیں آتے ایک دن حضرت عمر مدینہ کی ایک گلی سے گزر رہتے تو ایک عورت کو اپنے خاون کی یاد میں شہر پڑھتے سنا اپنی بیوی سے آکے پوچھا کہ ایک دفعہ اگر میاں بیوی کی ملاقات ہو تو پھر بیوی کتنا وقت رہ سکتی ہے خاون کے بغیر تو زوجہ کہنے لگی حضور چار مینے سے زیادہ نہیں رہ سکتی آپ نے حکم دے دیا حکم دیا فرمایا کوئی شہر بھی چار مینے سے زیادہ باہر نہ رہے واپس ہاتھ ہے یہ حکم ہے شہر کے لیے حضرت فاروق عاظم کا مجھے ایک بات مطلب یہ کہ خامد نے تو چیلم سے پہلے شادی کر لی اور بیوی پر پبندی ہے وہ جوان بھی ہے طاقت بھی ہے اور خامد سے مل بھی چکی ہے کہتے ہیں دو تین بچے ہیں تو بیٹھ اور سب سے زیادہ ظلم یہ بچی کے والدین کرتے ہیں سب سے زیادہ ظیادتی حضرت عم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب عم سلمہ فرماتی ہے میں بوڑی بھی تھی اتنی خوبصورت بھی نہیں تھی میرے خامد کا انتقال ہو گیا تو رسول پاک نے میرے لیے نکاح کا پیغام بھیجا کہتی ہے میں حاضر ہوئی میں نے کہا مابوبہ میں غلام ہو میں آذر ہو لیکن یا رسول اللہ نہ تو میں اس قابل ہوں کہ میں خوبصورت ہی رہوں اور نہ اس قابل ہوں کہ کوئی خدمت ہی کر سکوں تو یا رسول اللہ میرے ساتھ نکاح نبی کریم نے فرمایا تو بوڑی اور کمزور ہے اور لا وارث بھی ہے تیرا خیال کوئی نہیں رکھے گا میں اس لیے شادی کرنا چاہتا ہوں کہ تجھے وہ سہارہ ملے جو اللہ نے سب سے مضبوط بنایا ہے جو سب سے تگڑا سہارہ ہے وہ تجھے دینا چاہتا ہوں میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ کے ساتھ خود نکاح ایک ہی تو نبی پاک نے شادی کوا رہی ہے عورت کے ساتھ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیوہ کو ترجیح دیا تو ہمارے معاشرے میں ظلم ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے نہیں تونے نہیں کرنی تونے نے یہ حق تیزی کے ساتھ آیا ہوتا ہے پھر گناہ کا دروازہ کھلتا ہے پھر ظلم ہوتے ہیں میرے محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا وہ بڑا شستہ بڑا خوبصورت بڑا نکھڑا بڑا واضح دین ہے اور فطرت کے این مطابق ہے جذبات کو کچلنے والا نہیں بلکہ انہیں صحیح رستہ دینے والا ہمارا مذہب ہے تو میرے بھائی حقوق العباد کے معاملے میں اور ایک اور بات بھی سن لیں ایک آدمی انتقال کر گیا اس کے بچے اگر نبالی گئے تو اس کے پیسوں میں سے اس کے لئے اسالے ثواب کے لئے ختم دلانا بھی جائز نہیں جب تک وراثت تقسیم نہیں ہوتے بچے بالی نہیں ہوتے اگر ضرور اسالے ثواب کرنا ہے ختم دلانا ہے تو بہن بھائی اپنی جیب سے کریں گے اگر بچے نبالی گئے تو بچے کیا بھی دیں کہ مارے اببا جی کے لئے چھے دے گے پکا لو تو پھر بھی پکانے کی اجازت ہے اس لئے کہ وہ وارث ہے اور نبالی اپنی مرضی سے بھی کوئی چیز کسی کو نہیں دے سکتا حقوق العباد کا معاملہ نازک ہے میرے معبوبِ قریب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نزاقت کو بیان کیا ہے نزاقت کو کسی بندے کا آق ضائع کر جانا کسی شخص اور سب سے بڑا حق پتہ ہے کہ حقِ عزت حقِ عزت اگر آپ نے کسی کو حقِ عزت نہیں دیا تو اگر کسی نے حقِ عزت نہیں دیا یار روزی روٹی کا مسئلہ حل ہوئی جاتا ہے اس زمانے میں تو سب سے بڑی پریشانی ہے وہ عزت کی ہے لوگ ایک دوسرے کا احترام نہیں کرتے ہم میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ رشتوں کے نام ہیں احترام نہیں میرے رسول نے رشتوں کے احترام بیان کرمائے اور پہلے رشتوں کے نام تھے حضور تشریف لائے تو حضور نے رشتوں کے مقام بیان کرمائے ان کے احترام بیان کرمائے عزت نہیں دیتے مخاری مسلم کی حدیث سنیے میرے نبی کریم سید عالم آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ بتلاو میری امت میں غریب کون ہے مفلس کون ہے نادار کون ہے تہید آمن کون ہے خالیات کون ہے صحابہ نے از کی حضور جس کے پاس درہم و دینار نہ ہوں دولت نہ ہوں نبی پاک نے فرمایا نہیں وہ نہیں تو حضور پھر آپ بتا دیں تو میرے حبیب قریب سید عالم علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا سب سے مفلس اور غریب وہ ہے جو قیامت کے دن اہد پہاڑ کے برابر نیکیہ لے کے آئے گا یا رسول اللہ اہد پہاڑ کے برابر نیکیہ پھر بھی مفلس نبی پاک نے فرما اہد کے برابر نیکیہ ہیں نماز روزہ حد زکاة عمر تواف صدقات کیا بات ہے اہد پہاڑ کے برابر نیکیہ ہیں لیکن جب حساب کرنے کے لئے کھڑا ہوا ہے فرشتوں نے جب اس کا نامہ اعمال نکالا ہے تو کسی کی اس نے غیبت کی ہے کسی کو گالی بھی ہے کسی کو برا کہا ہے اپنی پارسائی میں کنیوں کی پگڑیاں اچھال گیا ہے اپنے تقوی کے ظلم میں کنیوں پہ اتراز کر گیا ہے فرمایا ان غلطیوں کی بنیاد پر ان حقوق لباد کو ضائع کرنے کی بنیاد پر اللہ وہ ساری نیکیہ ان لوگوں کو دے دے گا جن کے اس نے حق ضائع کیے ہوں گے اور فرمایا اس عہد پہاڑ کے برابر نیکیہ لانے والے کو اللہ جہنم میں داخل کر دے ہمارا لبو لہجہ ہمارا انتاز اچھا ہم سمار بنتے ہیں بات کر کے کہتے ہیں پھر میں نے بات نہیں کرنے دی وہ خدا کے بندے یہ دانشوار کا طریقہ نہیں دانشوار سمجھدار آدمی تو وہ ہوتا ہے جو زیرک ہوتا ہے جو معاملہ فہم ہوتا ہے جو تولتا ہے بات کرنے سے پہلے میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا نا کہ دنیا میں سب سے خوبصورت ماں باپو ہے جو اپنی اولاد کو اچھے عدب کا توفہ دیتے ہیں کون سا توفہ بول کے بتائیے اچھے عدب کا نہیں جی اچھے عدب سے مراد یہی نہ نہ ہو جائے کہ وہ کہیں اچھی گاڑی پہ بیٹھنا عدب ہے اچھا عدب اچھا عدب خلوص والا میرے بھائی یاد رکھیں حقوق لباد کا معاملہ نازک ہے اس میں کسی شخص کے بارے میں کوئی بات کرنا کسی کے بارے میں کوئی جملہ کہنا کسی شخص کے بارے میں بغیر تحقیق کے کوئی لفظ بول دینا ہمیں پتا نہیں ہوتا کہتے ہیں میں پتا کر کے بتاؤں گا کس نے کیا کہا ہے کس وقت کہا ہے لیکن اس بات کو نہ صرف ہم روایت کرتے بلکہ اس کی دو چار سندے بھی بیان کر دیتے ہیں اور حکم بھی دیتے ہیں تو بھی یہ بات آگے کر دینا ہمیں اس کے پاس منظر کا پورا پتا بھی نہیں ہوتا حقوق لباد کا مسئلہ نازک ہے میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کے معاملے میں ایک تو حدیث یہ میں نے ارز کی اسی بخاری میں ایک اور حدیث ہے اور شاید اس انداز کی ان لفظوں کی اس لبولہ علیہ کے دوسری حدیث ہمیں کتب حدیث میں نہ ملے میرے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کریم ایک مندے سے فرمائے گا اللہ خود فرمائے گا رب کریم فرمائے گا اوہ بندے میں تیرے پڑوس میں بیمار تھا تو میری تیمارداری کرنے نہیں آئے میں تیرے پڑوس میں پیاسا تھا تو پانی پھنانے نہیں آئے میں تیرے پڑوس کے اندر بھوکا تھا تو روٹی کھلانے نہیں آیا میں ننگا تھا تو کپڑا پھنانے نہیں آیا تو بندہ ارز کرے اے اللہ نہ تکھائے نہ تکھائے نہ تکھائے نہ تکھائے نہ تکھائے نہ تکھائے تو رب کریم فرمائیں گے وہ جو تیرے ساتھ بندہ بھوکا پیاسا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نہیں تو انہیں توجہ نہیں کی ایک طرف فرمایا اہت پہاڑ کے بنا پر نیکیاں ضائع ہوگی اور دوسری طرف اتنا بڑا جملہ رب فرمایا گا اگر تو اس کو پلاتا تو یوں سمجھتا تو انہیں اپنی رب کی بارگاہ میں یہ نیکی کی ہے تو سمجھتا کہ تو انہیں اللہ کے حضور یہ نظر پیش کی ہے میرے بھائیو میرے نبی کریم علیہ السلام حقوق کی باریکی کو بیان کرتے آج لوگوں نے نماز پڑھنے کا نام نیکی رکھ دیا ہے روزہ رکھنے کا نام نیکی رکھ دیا ہے حالانکہ نیکی تو گناہ سے بچنے پکھتے ہیں حالانکہ نیک تو وہ ہوتا ہے جو حقوق الہباد کے معاملے میں بھی پورے تقوی طہارت کا پابان دو دیکھئے نا حبیبِ قریب سیدِ عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی نے آکھ ارز کی حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں تو حضور نے فرمایا تیری امہ زندہ ہے حضور زندہ ہے فرمایا جا جا کے گھر اس کی خدمت کر اللہ تجھے میدان میں لڑنے والے مجاہد کا ثواب گھر بیٹھے یہ تھا فرما دے گا اس کی نوکری تو کر اس کا حق تو ادا کر اس کی طرف دیکھ تو صحیح حضرتِ سلمانِ فارسی رضی اللہ تعالیٰ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کے بارے میں حضور کی بارگاہ میں ارز کیا گیا کہ یا رسول اللہ یہ ساری رات نماز پڑھتے ہیں سارا دن روزہ رکھتے ہیں حضور یہ ہر وقت تقوی تحرد میں ہی رہتے ہیں بڑے نیک ہیں کیا بات ہے ان کی نیکی کی تو نبی کریم نے بلائیا حضور نے فرمایا تو زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے یا میں زیادہ ڈرتا ہوں اور دیکھیں حضور آپ ہی زیادہ ڈرتے ہیں تو فرمایا تو ساری رات نماز پڑھتا ہے حالانکہ میں کچھ دیر آرام بھی کرتا ہوں تو سارا دن روزہ رکھتا ہے حالانکہ میں ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھتا ہوں صحابی کہتے ہیں میری آنکھیں کھل گئیں حضور کیا فرما رہے ہیں تو نبی پاک نے فرمایا تیرے وجود کا بھی تیرے اوپر حق ہے تیری آنکھ نے بند ہونا ہے نیند آنیا یہ بھی تیرے اوپر تیری آنکھ کا حق ہے اور فرمایا تیرے گھر میں جو بیوی رہتی ہے اس کا بھی تیرے اوپر حق ہے تیرے وجود کا بھی تیرے اوپر حق ہے حقوق العباد کو بھی سمجھ اس پر بھی غور کا نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان حقوق کی بابت بھی ارشاد فرمایا حضور نے فرمایا خاوند اگر اس کے حلال کما کے اپنی بیوی کے موں میں لکمہ ڈالے گا تو اللہ اسے کامل صدقے کا سواب عطا فرمائے گا اگر اپنے بچوں کے موں میں وہ روٹی ڈالے گا تو اللہ کامل صدقے کا سواب عطا فرمائے گا تو میرے بھائی یاد رکھیں یہ سارا چارٹر ہمیں نبی حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چچہ ذات بھائی ہیں مسجد میں اتقاو بیٹھے تھے ایک شخص آ گیا آپ کے بیچے بیٹھ گیا فرمایا کہ کیسے آئے ہو وہ سنے کہ حضور ایک شخص کا مجھ پر قرض آتا ہے اور وہ مجھے گنجائش دینے کو تیار نہیں میں مجبور ہوں آپ کی بڑی عزت کرتا ہے اگر آپ میرے ساتھ چلے تو میرا کام ہو سکتا ہے لیکن آپ کو میں کہہ نہیں سکتا اس لیے کہ آپ اتقاو بیٹھے ہوئے ہیں یا عبداللہ ابن عباس آج اگر میں نے اس کے پیشے نہ دیئے تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرے گا جناب عبداللہ ابن عباس نے اس کا بازو پکڑا اور مسجد سے باہر نکل ہے کہنے لگا حضور اور آپ کے اتقاو کا کیا بنے گا آپ فرمانے لگے تو حضور کے پاس بیٹھا کرتا تھا یا میں بیٹھا کرتا تھا کہا جناب آپ ہی بیٹھتے تھے فرمایا سن پھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایک دکھ یہ کا دکھ دور کر دے اللہ دس بار اتقاو کرنے سے زیادہ سوابتہ فرمایا فرمایا میں اس حدیث پر عمل نہ کروں جو میرے نبی نے بیان فرمائی ہے فرمایا یہ جو اتقاو ہے یہ میرا ٹوٹ گیا ہے میں اسے قضا کروں گا دوبارہ ادا کروں گا لیکن اگر تیرے بچے رو پڑتے اگر تیری بیٹیاں تڑپ جاتی اگر تیری بیوی روتی تیری ماں تڑپتی تو ان کے آنسو جو بہ جاتے تو اس دکھ کا مدعوہ کون کرتا اس تکلیف کو دوبارہ سہولت میں کون بدلتا فرمایا میں اتقاو کی قضا کرلوں گا میرے بھائی اتنا خوبصورت مذہب اتنا خوبصورت دین آج دیکھئے نا شام میں کیا ہو رہا ہے اقتدار کے لئے اب لوگوں نے امریکہ سے صلاح کر لیا کہتے ہیں تم بھی بم مارو ہمارے باغی تم اللہ رسول کے باغی ہو تمہیں نہیں مارنا چاہیے کہتے ہیں ہمارے باغیوں کو کچل ڈالو قتل کر ڈالو اس قدر ظلم اس قدر ستم اس قدر زیادتی لوگ رب رسول کے باغی ہو گئے لیکن انہیں اپنی حکومتوں کو مضبوط کیا حقوق علیبات کا معاملہ لوگوں نے کھٹائی میں ڈال دیا ہے کھٹائی میں ذاتیات کو لوگ لے کر کے آگے چل رہے ہیں پوری حقومت مسلمہ اس وقت ذاتی مفادات کے چنگل میں ایسی الجی ہے کہ پورے پورے علاقے اجڑ گئے لاکھوں لوگوں کا خون بے گیا لاکھوں لوگوں کا کل پرسوں کی اخبار میں شام کے ایک بچے کی تصویر تھی اس کے ماتے سے خون بے رہا تھا اور لبوں سے وہ مسکرارا تھا لکھنے والے نے لکھا تھا کہ اب ان کے لئے خون کوئی تکلیف ہی نہیں رہا اب کچھ روز جو بہتا ہے روز بہتا ہے میرے بھائی یہ کوئی نوارس امت تو نہیں یہ میرے رسول پاک کی امت ہے یہ کوئی ایسے تو نہیں جن کا خدا کوئی نہ ہو یہ رب کریم کے ماننے والے ہیں فلسطین میں خون بہے کشمیر میں خون بہے بے ایک آدھ بیان دے کہ سارے حکمران فارغ ہو جاتے ہیں ایک آدھ بات کر کے سارے خطیب بائیں سب لوگ چھٹی کر گئے ایک دعا ہو گئی تو معاملہ ختم ہو گیا لیکن آخر دستور کب بنے گا آخر کب ہی لوگوں کے لئے لوگ میدان سجائیں گے حقوق العباد کے معاملے میں اس قدر زیادتی کا شکار ہے لوگ سینکڑوں لوگ لیبیا میں ظالموں کی قید میں ہیں حکومتوں کی جنگ میں ظالموں کی قید میں ان کا اپنے گھروں سے رابطہ بھی ٹوٹا ہوا ہے ان کے گھر والے کہتے ہیں اگر ماری گئے ہیں تب بھی ہمیں قبر مل جائے چلو تسلی تو ہو جائے حقوق العباد کے معاملے میں مسلمان اس قدر زیادہ لا پرواہ ہو گیا میرے حبیب کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو کہا کہ اپنے آپ کو تخلیف میں دے کے اپنے وجود پر جبر کر کے تو دوسروں کے پاس لے ہار دو تین جملے نہ ہم فٹا فٹ کہہ دیتے ہیں دو تین جملے کہنا پسند کرتے ہیں صاحب آپ تو امیروں کے ہاں جاتے ہیں درہ غریب کے ہاں بھی پھیرا لگائیے گا پھر دل کرتا ہے طبیعت اتنی ٹوٹتی ہے کہ طبیعت مانتی ہے کہ اسے کہا جائے نہیں تیرے ہاں نہیں آنے یہ تنہیں لبو لہجہ کیسے استعمال کر لی بغیر تحقیق کے تنہیں بات ہم نہیں محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے بولنا چاہیے کس طرح کا ہمارا انداز ہونا چاہیے حقوق اللہ بعد کے معاملے میں ہم کبھی بھی اپنے آپ کو سمیٹھ کے نہیں رکھتے اللہ ماشاءاللہ میرے بھائی میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر جبر کر تکلیف میں رہے اور دوسروں کے معاملے میں تو نرمی اختیار کر دوسروں کے حقوق کا تو خیال کر سیدہ تیبہ تاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بی بی صاحب علیل ہو گئی بخار کا عالم ہے اور آپ کو بتا ہے جب بخار چڑھتا ہے تو انسان کا مو کڑوا ہٹ کا شکار ہوتا ہے اسے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی اور نبی پاک نے بھی حکم دیا ہے فرمایا بیمار اسے پوچھا کرو زد نہ کیا کرو کہ یہ چیز کھا لے اس لیے کہ بیمار کو اللہ ہی کھلاتا ہے اللہ ہی پھلاتا ہے اس کو زد نہ کیا کرو کہ ضرور کھا ضرور کھا اسے اللہ کھلاتا پھلاتا ہے تو حضرت فاطمہ شدید طبیعت مبارک میں بظاہر علالت ہے مولا علی شہرِ فضاء رضی اللہ تعالی نوٹ کے قریب آئے کہنے لگے فاطمہ کئی دنوں سے تُو نے کچھ کھایا نہیں اگر کچھ کھانے کو دل ہو تو مجھے بتاؤ اور تُو نے کبھی فرمائش بھی نہیں کی آج میرا دل کرتا ہے تُو فرمائش کر حضرت فاطمہ کہنے لگیں علی اگر ایک انار مل جائے تو میری طبیعت مانتی ہے کہ میں انار کھاؤں ذرا ٹھنڈا ہوگا میرے دل کو ٹھنڈا کرے گا انار مل جائے حضرت علی فرماتے فاطمہ نے انار کا قیبی دیا اور میری جیم میں ایک دنار بھی نہیں آئے گا کہاں سے کہتے ہیں کہ دوست کے پاس گیا تو اسے ایک دنار لائیا حضرت فاطمہ اس کو میں نے بتایا کہ دنار مل گیا اب میں انار لینے جا رہا ہوں فرماتے ہیں جب میں پہنچا نا بازار تو مجھے ایک بیمار شخص ملا کہنے لگے علی چار پائیں دن سے بیمار ہوں دوائی کے لئے پیسے کوئی نہیں حضرت علی فرماتے ہیں وہی دنار میں نے اس گریب کو دے دیا اور واپس پلٹا تو سارے رستے دل پہ بوجھ تھا کہ فاطمہ نے فرمائش ہی نہیں کی اور اگر آج کی ہے کرزہ بھی اٹھایا ہے اور بعد پھر آگے نہیں بڑھ سکی فرماتے ہیں میں واپس آیا آکے کھڑا ہوا پاک رسول کی پاک بیٹی عزت والے معبوب کی عزت والی بیٹی پڑھدہ پوش نبی کی پڑھدہ پوش بیٹی فرماتے ہیں سامنے کھڑا ہوا تو بی بی صاحبہ فرمانے نے کہ علی تم انار نہیں لائے مجھے پتا چل گیا ہے ضرور کسی ضرورت مند کو دے آئے ہوگے کسی ضرورت مند کو دیئے ہوگے میں علی کو جانتی ہوں تو کہا فاطمہ ایک بیمار مل گیا تھا کہتا تھا دوائی کے پیسے کوئی نہیں تو میں نے وہ تیرے والا دنار اسے دے دیا حضرت فاطمہ کہنے لگی پانچ منٹی ہوئے لگتا ہے اسی وقت آپ نے اس کو پیسے دیئے ہوگے پانچ منٹ ہوئے میرے دل سے انار کی خواہش ہی دور ہوگئی خواہش ہی نہیں رہی پتہ نہیں کس طرح تمہیں یہ تھنڈی ہوگئی خود با خود نکلی گئی لگتا ہے وہی وقت ہوگا جب آپ نے اس غریب کو وہ پیسے دیئے حضرت علی فرماتے ہم دو لو باتیں کر رہے تھے دروازے پر دستک ہوئی دروازہ کھولا تو جناب سلمان فارسی کھڑے اور کہنے لگے یہ لو نو انار ہیں نبی پانچ نے بھیجے تو حضرت علی شہر خدا کہنے لگے لے جاؤ یہ ہمارے نہیں کسی اور کے ہیں کہا آپ کے کیوں نہیں فرمایا ہمارے ہوتے تو دس ہوتے یہ نو ہے اس لیے رب کا وعدہ ہے اس کے رستے میں ایک دو تو وہ دس دیتا ہے نو تو عدد پورا ہی نہیں ہوتا یہ کسی اور کے ہیں حضرت سلمان فارسی نے جیم میں ہاتھ ڈالا کہنے لگے یلی میں بھی تمہیں عزمائی راہ تھا نبی پانچ نے دس ہی بھیجے ہیں میں بھی عزمائی راہ تھا حضور نے دس ہی بھیجے ہیں نبی کریم نے دس بھیجے ہیں یہ نار رکھ لو میرے بھائی حقوق علیباد کے معاملے میں ان لوگوں کا جو معاملہ تھا وہ رب کریم کے ساتھ تھا وہ کہتے تھے یہ ہماری اللہ کے ساتھ تجارت ہے ہم اس کے بندوں پہ خرچ کریں گے تو وہ ہمارے اوپر خرچ کرے گا میرے نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے حقوق علیباد کے مسئلے کو سچ مچ نازک سمجھا سچ مچ اس پر توجہ فرمائی حبیب پاک علیہ السلام اپنے غلاموں کو حکم دیتے تھے کہ دنیا میں معاف کرا لینا آخرت میں تمہارے لیے مشکل لگ جائے گا اور خود بھی خود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرتے تھے عملی تھے آج لوگ ڈھلتے نہیں غلطی کر کے بھی لوگ غلطی نہیں مانتے تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی دیر کے لیے چند لوگوں کے سامنے لوگ شرمندہ نہیں ہونا چاہتے قیامت کی رسوانیاں ہو جائیں تو ہو جائیں لوگ دیکھیں نا آج کسی کیا ہے پاؤں پہ پگڑی رکھنا آسان ہے آج کسی کو منا لینا آسان ہے آج کسی شخص کو بلکہ میں تو کہتا ہم آفی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی آپ کسی سے نراز ہو جائیں خالی اس کے گاری چلے دیں اتنا ہی کافی ہو جاتا ہے لیکن لوگ ذرا سی اپنے مزاج میں لچک پیدا کرنے کو تیار نہیں ہوتے میرے نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پر صفحے سیدھی کرا رہے تھے ایک سیابی کا پیٹ بڑا تھا حضور کے دست مبارک میں چھڑی رہتی تھی حضور نے اپنی چھڑی سے عصا مبارک سے ان کو کاک پیچھے اٹھو جب حضور نے چھڑی لگائی تو انہوں نے سی کی ہائے کیا ہوا یا رسول اللہ تکلیف ہوئی ہے اسی وقت میرے رسول نے چھڑی ان کو دی فرمایا چل بدلہ لے لیں بدلہ لے لیں تو ارسکنی نے کہ حضور آپ کیا کہہ رہے ہیں میں اور آپ سے بدلہ لوں تو حضور نے فرمایا آج بدلہ لے لیں میں قیامت کے دن بدلہ دینے کی طاقت نہیں رکھتا تو آج بدلہ لیں یہ لب و لہنجا یہ انداز یہ طریقہ یہ سوچ یہ فہم یہ بصیرت میں ہمارے رسول نے عطا فرمائی ہے فرمایا آج لے لیں میں قیامت میں بدلے کی طاقت مکران شاہران کا بادشاہ گزرا ہے سفر کے لیے سیر کے لیے شکار کے لیے نکلا رستے میں دریار تھا اس کے اوپر پل تھا پل کے اس پار اس نے جانا تھا وہاں اس نے سیر کرنی تھی کچھ دیر رہنا تھا چند گھنٹے گزارنے تھے وہاں گیا تو وہاں ایک بڑی امہ کا ساتھ ہی جونپڑا تھا ایک گائے اس بڑی میں رکھی تھی اور بڑی میند سے پالی بھی تھی اس کا دودھ پی کے گزارہ کر لیتی تھی مکران شاہ جب وہاں قیام کیا تو ساتھ فوجی بھی تھے مساہب بھی تھے بادشاہ شکار کرتے کرتے آگے نکل گیا پیچھے سے فوجیوں نے گائے دیکھا تو بڑی حسین جمیل خوبصورت گائے نظر آئی انہوں نے جلدی سے گرائی اس کو زبا کیا کھا گئے امہ واپس لوٹی اس نے احتجاج کیا کہ چل دور جاؤ یہ پتہ نہیں ہم کون ہیں تو کون ہوتی ہے بات کرنے والی امہ نے کہا بھئی میں بوڑی اور بیوہ اور تو یہ گائے میرا سہارا تھی میں دودھ پی کے وقت گزار لیتی تھی تم نے اتنا ظلم کیا ہے کہ ایک شخص سے اس کے جینے کا ہاں کی تم نے چھین لیا ہے اور پھر آگے سے تم بات بھی نہیں سوز اس کا چل دور جاؤ تمہیں پتہ نہیں ہم کون ہوتے امہ بڑی پریشان ہوئی لیکن تھی بڑی سمجھتا جب بادشاہ واپس جانے لگا پل سے گزر کے تو امہ پل پہ کھڑی ہو گئی پل پہ کھڑے ہو کے بادشاہ گزرا تو امہ نے آگے بڑھ کے دوڑ کے گھوڑے کی لگام پکل لی گھوڑا کھڑا ہو گیا ماں میرے بھائی طاقت اصل میں مظلوم کے پاس ہی ہوتی ہے ہمت والا وہ ہوتا ہے جو حق پہ ہوتا ہے جو جھوٹ پر فریب پہ ہوتا ہے وہ جتنے مرضی اپنی زبان کو تیز چلائے اور جتنے مرضی نارے والے لوگ ساتھ رکھے جتنے مرضی اٹو بچوں کہ اس کے پاس ذریعے ہو وہ کبھی مضبوط نہیں ہوتا اس کے پاس کبھی خدای طاقتیں نہیں ہوتی لگام پکڑ لی اور بڑی امہ کہنے لگی مکران شاہ تیرے سپاہی میری گائے زبا کر کے کھا گئے ہیں تو بتا اس پل پہ کھڑے ہو کے حساب دے گا یا پل سرات پہ حساب دے گا بتا دونوں میں سے کہاں حساب دینا ہے دینا تجھے پڑے گا اگر یہاں دے دے گا تو بچ جائے گا ورنہ میں وہاں بھی لے لوں گی میں بھولنے والی نہیں میں حساب لوں گی اور تجھے دینا ہوگا سر چکر آیا بادشاہ دھڑام سے زمین پہ گرا یا لگاما میں پل سرات پہ حساب نہیں دے سکتا تو یہی مجھ سے حساب لے لیں یہی کھڑے کھڑے حساب لے لیں کہاں میری گائے کے پیسے رکھ پیسے بھی دیئے ماں کے قدموں سے بھی لگ گئے اور فوری طور پر معافی مانگے تو اس کو راضی بھی کیا میرے بھائی یہاں اگر حساب ہو جائے گا تو صحیح رہے گا اور اگر یہاں حساب نہ دیا تو پھر پل سرات پہ تو دینا ہی پڑے گا پھر رب کریم کی بارگاہ میں اور نبی کریم علیہ السلام نے اتنے سخت احکامات حقوق قلعباد کے معاملے میں فرمائے حضور نے فرمائے اگر کسی زمی کافر پر میرے مسلمان نے ظلم کیا وہ کافر تھا زمی تھا مسلمانوں کے علاقے میں رہتا تھا اس پر اگر کسی مسلمان نے بھی زیادتی کی تو فرمایا جب ان دونوں کا مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا تو میں اپنا کلمہ پڑھنے والے امتی کا ساتھ نہیں دوں گا میں اس زمی کافر کا ساتھ دوں گا اور میں اللہ کی بارگاہ میں ارز کروں گا یا اللہ اتنے ظلم کیا تھا اسے سزا دے بھئی ہمارا سارا دارمدار تو رسول پاک کی شفاعت پہ ہے نبی کریم کی سفارش پہ دارمدار تو حضور بھی فرما رہے ہیں کہ میں ظالم کی سفارش ہے میں جابر ظالم کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں اس کا مطلب ہے باقی اور گناہ ہوں گے تو حضور سفارش کر دیں گے لیکن اگر ظلم کیا بندوں کو لطاڑا ان پر زیادتی کی تو میرے معبوب فرماتے ہیں میں تمہاری سفارش بھی نہیں کروں گا یاد رکھیں حقوق اللہ بعد کے معاملہ میں نے شروع میں کہا کہ قرآن مجید کہتا ہے تکبر سے بچیں تکبر ہوگا تو حق ادا نہیں ہوں گی تکبر والا صرف حقوق مانگے گا دے نہیں سکے گا جو آجزی والا ہوگا نہ آجزی والا وہ سب کے حقوق ادا کرے گا میرے حبیب کریم علیہ السلام نے دنیا سے جاتے وقت ظاہری پردہ کرتے وقت بھی اعلان کیا تھا میں جا رہا ہوں کسی کا حق آتا ہو تو وصول کر سکتا ہے کسی کا حق آتا ہو تو وصول کر سکتا ہے میرے بھائی جب ہم روز مرہ کے معاملات میں وقت گزارتے ہیں تو قرآن ہمیں حکم دیتا ہے کہ بال بچوں کے ساتھ رشتداروں کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ پہلو آجزی والا اختیار کریں انکساری والا اختیار ہاں غلط بات نہ مانے حضور نے فرمایا تمہارا گھر میں ڈنڈا بھی لٹکنا چاہیے جہاں سختی کی حاجت ہو وہاں سختی کرنا حکم ہے شریعت اسلامیہ کا لیکن اگر حقوق ادا کرنے ہے تو اس کے لئے نرمی پیدا کرنے ہوگی اس کے لئے ہمیں اپنی طبیعتوں کے اندر خلوص پیدا کرنا ہوگا اس کے لئے تھوڑا سا اپنے لیغل کو نیچے لانا ہوگا آجزی پیدا جب یہ آجزی پیدا ہو جائے گی پھر سب کے لئے اچھے ہو جائیں گے سب کے لئے بھلے ہو جائیں گے رب کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانان الحمدللہ